السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو آج ہم کوئت کی کچھ بڑی اور امپورٹنٹ خبریں جو آ رہی ہیں وہ آپ دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو کوئت میں رہنے والے اجنبی لوگوں کے لیے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات واقعی سے باقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا اپس اسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت پبلک ڈھوٹی فور مین پاور نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنی ویب سائٹ پر چار نئی الیکٹرانک سرویسیں لونچ کی ہیں یعنی کی پی اے ایم کی ویب سائٹ پر آپ کو چار نئی سرویسیں لونچ کی گئے ہیں جس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں اور وہ سرویس کون کون سی ہیں چلیے میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں پہلے نمبر بتائیے گیا ہے کہ یعنی کی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا ورک پرمیٹ ہے وہ کینسل کر دیا جائے اور آپ کا ویجا فیملی ویجا میں ٹانسپر کر دیا جائے سوالے سے آپ اس ویب سائٹ کی وطر سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں دوسرے نمبر ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ ریکویسٹ ٹو کینسل دا ورک پرمیٹ آئین ٹانسپر ٹو ڈومیسٹک ورکرس ویجا یعنی کی آپ اپنا ورک پرمیٹ کینسل کرنے کی دیئے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اور جبکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ویجا ڈومیسٹک ورکرس پر ٹانسپر کر دیا جائے یعنی کی آپ کا جو ورک پرمیٹ ہے وہ کینسل کرنے کے بعد آپ کا ویجا ڈومیسٹک میں ٹانسپر کرنے کے لیے آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں تیسرے نمبر ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ ریکویسٹ ٹو ٹانسپر ٹو دا گورنمنٹ سکٹر یعنی کی گورنمنٹ سکٹر میں آپ اپنا ویجا ٹانسپر کرنے کے لیے بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس ویفشائٹ کی مدد سے چوتھے نمبر ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ کینسلیشن آب دا ورک پرمیٹ ٹو لیو پرمننٹلی یعنی کی اگر آپ کوئیسٹ سے ہمیسا کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اپنا ورک پرمیٹ کینسل کرنے کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں اس ویفشائٹ کی مدد سے تو یہ چار نئی سرویسیں شروع کی گئی ہیں اس کا فائدہ اجنبی لوگ اٹھا سکتے ہیں اون لائن آپ ان کی ویفشائٹ پر جا کر یہ تمام ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویجا ٹانسپر کرنا ہے یا کوئیسٹ چھوڑ کر جانا ہے جو بھی آپ ان چار سرویسوں میں سے فائدہ اٹھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگلی اپڈیٹ یہ ہے کوئیسٹی آف ہلت نے بتایا ہے کہ 70 فیصد ویکسینیشن کوئیسٹ کے اندر دو مہینوں کے اندر کر دیا جائے گا یعنی کہ دو منت میں 70 فیصد تمام لوگوں کو ویکسین لگا دیا جائے گا یہ کوئیسٹی آف ہلت کا ٹارگیٹ بتایا گیا ہے جبکہ آپ کی جانکری کے لیے بتا دیں کہ جب کوئیسٹ کے اندر 70 فیصد ویکسینیشن ہو جائے گا اس کے بعد ہی جو پبندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ختم کی جائیں گی دھیرے دھیرے اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئیسٹ راجدود النجیم نے جمعیرات کو ایک بڑا خلاصہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کوئیسٹ سے بھارت کو بھیجے جانے والی آکسیجن گیس کی سہائتہ کی پہلی کھیف سنیوار کو جانے والی ہے اور یا ایک اسپیسل فلائٹ سے جائے گا یعنی کہ جو آکسیجن گیس کوئیسٹ نے بھارت کو بھیجنے کے لیے کہا تھا وہ سنیوار کو بھیجا جا رہا ہے پہلی جو کھیف ہے وہ سنیوار کو بھیج جائے گی آپ کی جانکری کے لیے بتا دیں کہ اس وقت انڈیا میں کورونا وارس کی کیس لگاتار چار لاکھ کے آس پاس نکل رہے ہیں اور ایسے میں آکسیجن کی کافی زیادہ انڈیا کے اندر کلت دیکھی جارہی ہے اور زیادہ تر دیش جو ہے اس وقت انڈیا کی مدد کر رہے ہیں خاص طور سے آکسیجن گیس کے سلسلے میں کیونکہ آکسیجن گیس اس وقت انڈیا میں مریجوں کو کافی زیادہ جرورت ہے اور بہت جگہوں پر آکسیجن گیس نہیں مل پا رہا جس کے وجہ سے مریجوں کی جان بھی جارہی ہے تو اس لیے زیادہ تر دیش اس وقت آکسیجن گیس انڈیا کو سپلائی کر رہے ہیں